اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اور آپ سب ہی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے سنی ہے اپنی امی کو اپنی ابو کو اپنی بھائیوں کو جو ملے اس کو بیان کرنی ہے ایک دفعہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غریب آنے تاق دست حالات میرے بڑے خراب ہیں تو میرے بانی فرمائیں مجھے نگاہ کرم فرما دیں کوئی دعا فرما دیں میرے حالات صحیح ہو جائیں بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرا کر جب گھر جایا کر تو گھرور کو سلام کیا کر کہا کر السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور ایک دفعہ مجھے سلام کرا کر گھر دیرہ اور سلام مجھے پہلے اپنے آپ کو گھر والوں کو پھر مجھے سلام کر اور کہا کر السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پڑا کر اور ایک دفعہ کل ہو واللہ شریف پڑا کر کل ہو واللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم جلد ولم یکل لہو گفوہ ناہر یہ پڑا کر اب طریقہ پتے کیا ہے جب گھر جائیں تو دروازے کے اندر دائیں قدم رکھیں وہ دروازہ کھلتا ہے نا تو دائیں قدم رکھیں دھیان رکھیں بائیں نہیں رکھیں دائیں رکھیں پختگی کے ساتھ یہ نہیں پتہ نہیں کروں گا پتہ نہیں کیا ہوگا یا نہیں یقین جانے کہ جب ایسا کریں گے تو آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تو جب گھر جائے کر تو یہ کام کرا کر تیری سارے کام سیدھی ہو جائیں گے اچھا اس نے شروع کر دیا جب گھر جاتا دائیں قدم رکھتا جتنی دفعہ جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ایہو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کل ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے راوی ہیں ساہل بن ساد حضرت سیدنا ساہل بن ساد رکھتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص موتاج تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آقا اور مولا علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیا پختہ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ جتنی دفعہ گھر جاتا یہ تینوں کام کرتا نمبر ایک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر دو السلام علیکم ایہو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیارہ بانہ تیرہ چودہ بانہ سو 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 جتنی دو ہو جاتا نمبر ہر مرتبہ یہ مشکل کام ہے کہ آسان کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کوئی نمبر اس کو حلانہ ہے اللہ کی رحمت نیان گھر میں برکات کا نظر شیطان بھاگ جانا ساہل پر ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سخص نے جس نے آپ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تھا اس پر عمل شروع کر دیا یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتے ہیں اس کے دن بدلنا شروع ہو گئے رحمت برسنا شروع ہو گئے اور ہم نے دیکھا اتنا وہ مالدار ہو گیا کہ اپنی جھولی درم و دنہ سے بھر لیتا مٹھی بھر بھر کے لوگوں تک سے بات یقین کی ہے بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندیوں کو اس کے یقین کے مطابق دیتا ہوں